ایم ایم کیو افیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائی کا کی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ایم نے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت مولانا سلمان صاحب مظاہری رحمت اللہ علی کی وفات صرف مظاہر علوم ہی کے لیے نہیں بلکہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص مظاہر علوم اور اس کے فیضی آفتہ پوری برادری کے لیے بڑا حادثہ ہے مولانا نے آج یہاں جاری ایک تازیتی بیان میں کہا کہ موصوف کے درس ان کی مجلسیں اور ان کی تقریروں کے چرچے تو ان کے ساگرد اور تربیت یافتہ لوگ کرتے ہی رہیں گے لیکن مجھ کو دو چیزوں کی فکر ہے ایک تو یہ کہ خدا نے ان کو انتظامی صلاحیت عطا فرمائی تھی جو طبقہ علماء میں کم ہی پایا جاتا ہے مولانا مرحوم نے جامعہ مظاہر علوم کے علمی وقار اور تعلیم معیار کو اپنی خداداد صلاحیت کو کام میں لاتے ہوئے کافی حد تک سنبھالا اور بڑی سختی سے تعلیم و تربیت اور انتظامی اصول و ضوابط پر کار بند رہے حقیقت یہ ہے کہ مولانا یوسف صاحب مرحوم سابق سیخ الحدیث جامعہ مظاہر علوم کی وفات کے بعد علمی خلا کو حضرت مولانا عاقل صاحب مددزل لہو نے پر کیا اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے لیکن اس وقت تدریسی صلاحیت کے ساتھ ساتھ مولانا سلمان صاحب مرحوم کی رحلت سے جو انتظامی خلا پیدا ہو گیا ہے اس کی پورتی کرنے والا کوئی آدمی مظاہر علوم میں فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے مولانا مدنی نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرکدہو کی خانقہ جس کو ان کے جانشین مولانا طلح صاحب رحمت اللہ علی نے تا حیات آباد رکھا تھا اور موصوف اپنی وفات سے کچھ پہلے مولانا سلمان صاحب مرحوم کو اپنا جانشین بنا کر وفات فرما گئے تھے مولانا سلمان صاحب مرحوم نے اپنی خدادات تصوف و سلوک کی صلاحیت کو کام میں لاتے ہوئے اس خانقہ ہی نظام کو بھی قائم رکھا تھا اور لوگوں کا رجوع بھی اچھا خاصا ہو چلا تھا افسوس ہے کہ مولانا کی وفات سے یہ خانقہ بھی سونی پڑ گئی اور یہاں بھی کوئی دوسرا آدمی نظر نہیں ہے جو مولانا کی کمی کو پورا کر سکے حضرت مدنی مدد اللہ علی نے کہا کہ سب کو اپنے اپنے وقت پر جانا ہے اللہ کی ذات کے سوا کسی کو بقا نہیں ہے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جامعہ مظاہر علوم کی بالخصوص پوری آب و تاب کے ساتھ حفاظت فرمائے اور مولانا سلمان صاحب مرحوم کا نعم البدل عطا فرمائے نیز مولانا مرحوم کے پسے ماندگان کی نگہبانی فرمائے انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا شاہی صاحب مدد اللہ نازم جامعہ تنہا رہ گئے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے اور صحت و آفیت کے ساتھ ان کی نصرت اور تعید فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ذہن نسین رہے کہ حضرت والا کا یہ پیغام تحریری شکل میں شائع ہوا ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹسکیشن